یہ میری ستر سال کی مروگی گوبہ ڈھوتی ڈھوتی لنگڑی ہو لی ہم تو یہ ہے ہم کہیں جائیں گے ہم مکان چھوڑ کے دیرے چھوڑ کے کہیں جائیں گی ہم یہ رہیں گے ہم دکان چلائیں گے ہم نہ رہیں گے ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے یہاں بلک دن میں لائٹ ہوتی تھی نہ رات میں لائٹ ہوتی تھی یہاں کے لوگوں نے بہت مشکلوں کے دن دیکھے ہیں وہ ایک گائیں ایک سوہ لاکھ رو بھی آتی ہے اگر ہم انہوں نے لے کے کہاں جائیں گے بھائی وہاں پہ سکول نہیں ہے ہم یہاں سے سکول جاتے ہیں یہ تین چار کلومیٹر دور ہے وہاں سے تو پچیس تیس کلومیٹر دور ہے نہ اب یہ فیسیلٹی ہے کسی چیز کے ایمبیلنس کچھ ہو جائے کسی کو رات میں ایمیجنسی آ جائے پھر کہاں جائیں گے ہم میرا ناماتت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جلکو دلی پھل وقت ہم ہیں اتر پشمی ڈلی کے بھلسوا ڈیری علاقے میں ابھی کس دن پہلے یہاں پر ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا ڈیسیجن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ یہاں پر بسے ہوئے ہیں میں آپ کو پشت بھومی تھوڑی بتا دوں سال 1916 میں لگ بھگ 30 ایکڑ جمین پر ڈلی اتھارٹی نے پیسہ ٹیکڑ جمین پر ڈیڈی اے دوارہ الارٹمنٹ کیا گیا تھا پشو پالن کے لیے تو یہاں پر لگ بھگ کتنے لوگوں کو الارٹمنٹ ہوا تھا 1216 میں لوگوں کو الارٹمنٹ ہوا تھا پشو پالن کے لیے ابھی آئی کورٹ نے ڈیسیجن سنایا ہے کہ یہ پشو پالن کی کرتے کرتے لوگوں نے کومیرسیل ایکٹیپیٹی کرنا چالو کر دی نرمان چالو کر دی ہے اس کے علاوہ ان کے پشو جو ہیں پاس میں لینڈ فلنگ سائٹ ہے بہاں جا کر کے چارہ بغیرہ چرتے ہیں اور دلی میں بشیلی دودھ کا بطرن کیا جا رہا ہے تیسرا پوئنٹ اس میں کہا گیا ہے کہ اکسی ٹوسین کے انجیکشن بھی نیمیت روپ سے لگائے جا رہے ہیں جس سے ایک بشیلی دودھ کا بطرن دلی میں کیا جا رہا ہے پھل وقت ہم یہاں پر ہیں بہت سارے لوگ جو اس چیزن کا بیروت کر رہے ہیں یہاں کے اس تھانیاں نیوازی ہیں اور بہت دمداری سے بیروت کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے جاننے کی گوشش کرتے ہیں ان کا پچھ کیا ہے ان کی بات کیا ہے ایسی کافی جگہ تھی سب کو یہاں پہ اکھٹا اللہ کر دیا کہ اپنی ڈیری آپ یہاں پہ پالو اوش ٹیم پہ کیا تھا کہ پریوار تھے سب کو ایک ہیملی تھی ہس بین وائف تھے اور چھوٹے بچے تھے اور سب کو اللہ کر دی اس کے بعد میں دل دل ہمارے پریوار بڑے ہوئے ہم نے میند کریں اور ہم نے اپنے مکان بنائے آج ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اب بیسے پالو اب ہمارے بچے ایجو کٹیڈ ہو گئے ہیں تو بیسے نہیں وہ بیسے کام نہیں کرتے تو ان سے بیسے کام کروائیں گے نہیں جنریشن چینج کے ساتھ کام بھی بدل رہے ہیں جیسے جنریشن چینج ہوتی ہے ہمارے کام بھی چینج ہوتے ہیں ایجوکیشن کا پرواہ پڑتا ہے اور یوگی جی اور موڈی جی اور کہتے ہیں کہ پڑھاؤ بیٹی بچھاؤ بیٹی پڑھاؤ اور جانرکتہ ہونے چاہیے جانرکتہ کہاں سے آگی ایجوکیشن سے آپ کو اٹھانے کے لیے ہائی کورٹ کا آدھے سایا ہے تو کیا کہنا ہے اس پہ آگے ہم تو یہ رہے ہم کہیں جائیں گے ہم مکان چھوڑ کے دیریا چھوڑ کے کہیں جائیں بلکل بھی ہم ہم یہ رہیں گے جو ہماری جنرکی کمائی ڈاکٹر امیرکل بھائی پروپیشن پرکٹس کر رہے ہیں میں یہاں پہ 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میں 1999 میں یہاں پہ پرکٹس میں نے اچھا جب آپ آئی تھی 25 سال پہلے تھا کیا اس طرح تھی یہاں پہ یہاں پہ بلکل کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی یہاں پہ بلکل الیکٹریسٹی نہیں تھی پانی نہیں تھا تو یہاں پہ ہم نے جنریٹر چلا چلا کے لوگوں کو 24 آرز کی میڈیکل فیسیلیٹی پروائیڈ کی اس کے بعد یہاں پہ الیکٹریفیکیشن کا کام شروع ہوا جس میں یہاں پہ کھمبے لگے الیکٹریفیکیشن ہوا اس میں بھی ایک سال پورا لگ گیا یہاں بلکل نہ دن میں لائٹ ہوتی تھی نہ رات میں لائٹ ہوتی تھی یہاں کے لوگوں نے بہت مشکلوں کے دن دیکھے ہیں وہ آج یہ ڈیولپ ہو رہا ہے ایریا وہ بھی لوگوں کی محنت سے ستھانیے لوگوں کی محنت سے پرشاسن نے یہاں پہ برات گھر بنایا یہاں پہ ایم سیڈی کے سکولز ہیں یہاں پہ پارکس ہیں پارکس میں جھولے لگائے گئے ہیں وہ تو لوگوں کے لیے ہی لگائے گئے ہیں انپرا کھڑا کیا ہے بلکل کھڑا کیا گیا ہے پہلے یہاں پہ کچھ نہیں تھا اب تو بہت ڈیولپ ہو چکا ہے یہ ایریا بلکل لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی پشڑا علاقہ ہے اور اگر آپ یہ ججمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ جا کر کے یہاں سے پچھس تیس کلومیٹر آگے جا کر کے ایک پشڑے علاقے میں چلے جائیں تو یہ تو بلکل سرہ سر انجس جیرو سے سرواک کرنے پڑے گی پھر دو آزار بائیس میں ایک انجیو ہے انیمر لورس اس نے مقدمہ ڈال دیا نہ ہم نے بتایا وہ پیٹا سے کنیکٹ ہے اور یہ ایسا کام کرتے رہتے ہیں پہلے بھی انہوں نے پکس فارمس اور پولٹری فارمس پہ مقدمہ ڈال میں کام کیا تھا تو یہ کیا کرتے ہیں کوئی کسی مطلب دو آزار اٹھار میں گوری ملکین نے ہمارے کو پر ایکشن لیا تھا اب گوری ملکین ہٹا کے سنینہ شبالو کھڑا کر دیا ہے اور تین چیزی بتا دینا کہ بھئی ہاں پسو کروٹا ہوتی ہے ہم جو ہے انجیکشن لگاتے ہیں گائے بھینجان لیٹتے ہیں گوبر کرتے ہیں گوبر کی اوپر ہی لیٹ جاتا پسو ہے پسو ایسی کرتا ہے پسو کا جیونی اچھا تھا انہیں بیسک جانکاری نہیں ہے اس کا واضح کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نہیں ہے وہ دیکھا نہیں گیا ہے آدھی پھوٹا ایڈٹ ایڈٹ ہے اور جھوٹ ڈال دیا گیا ہے ہم یہاں پہ ارتالیس سال سے رہ رہے ہیں کانون ہے کہ کوئی ایٹی فائی پرسنٹ پپولیشن رہتی ہے اور پنتالیس سال ہو گئے ہیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے میرے گرینڈ فائدر یہاں سیونٹی سکس میں آیا تھے آلماس میں تھرڈ جنریشن ہوں میرے گرینڈ فائدر نے چیز کی دیری کی میرے فائدر نے بھی کی تھی ٹھیک ہے سیونٹی سیور میں جو باہر آئی تھی اس کے بعد میرے گرینڈ فائدر کا ایکسیڈنٹ ہو گئے تھا میرے فائدر نے اور میرے تاؤ جی نے پڑھائی چھوڑ دی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد سے وہ دیری کنٹیریوں کر رہے تھے ابھی میرے فائدر کی پشو چارے کی دھوائی نیٹ ٹھیک ہے میں اب چھٹ جنریشن ہوں میں اتنا پڑھا لکھا آج میں میں سرمیٹر گروفر ہوں ٹھیک ہے ملٹیپل ایمینسیز کے لئے کام کر رہا ہوں آج میں اپنا کام چھوڑ گئے یہاں کھڑا ہوں کیوں کیونکہ مجبوری ہے گائیں ایک گائیں ایک سوالاک روز اگر ہم اگر ہم نے لے کے کہاں جائیں گے اپنے بچوں کا سر ڈھکڑے کے لئے ہم نے مکان بنائے انہیں یہاں ٹھوٹ جائیں گے ہم کہاں جائیں گے ہم آج یہاں ہیں پچاس سال یہاں ہوگی ہم نے رہتا ہوں آج پچاس سال کے بعد یہاں سے ٹھاک ہے ہم نے اور کہیں پھینک رہے ہیں کیوں پھینک رہے ہیں مہارے سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی ہم نے کہیں اور پھانچ کے کیا کریں کیا نہیں بات نہیں سنے گئی آپ کی مہاری کشن کی کوئی بات اچھا کچھ نکل گئی ہے ساری کساری پنجے لگانے کے بعد ہم سے بولا جا رہے ہیں یہاں سے آگے چلے جاؤ ایسا کیوں کس ادھکار سے بولا جا رہا ہے ہمارے ادھکار سنو کیا مطلب کی مانوی ادھکار کچھ ہوتے نہیں ہے ہمارے بچوں کا پوششہ کچھ ہوتے نہیں ہے ہمارے بچوں کا پوششہ کون دیکھے گا کیا یہ پسو کروڑتا ہوگی یا مانوی ادھکار بھی ہوگی ساتھ ساتھ یہ بولا جا رہا ہے پسو کروڑتا پسو کروڑتا پسو کروڑتا اور یہ پسو کروڑتا کے ساتھ ساتھ جو اب مانوی ادھکار کر رہا ہے اس کا کیا اس کا کون جواب دے گا ہم لوگوں کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کون پڑے آگے کہا جائیں گے کسی سکول میں جائیں گے اس کیا ہوا یہ دیکھئے گی گھر میں کوئی نا ہونے گا ہمارے یہاں میں بتاتا ہوں آپ کو میں صدا دہوں یہ ہمارے پاس چلان گاٹے گئے صفائی کے پڑتی لیکن جس گلیوں میں صفائی ہے ان گلیوں کے چلان ہے جن گلیوں میں صفائی ہے ان گلیوں کے چلان دیے جا رہے ہیں ایم سیڈی کے ایم سیڈی ہمارے پر اجام پر اجام لگا رہی ہے بہت سبوت اگھٹا کر رہے ہیں جو سبوت دور ہے کسی چیز کی ایم بلینس کچھ ہو جائے کسی کو رات میں ایم اجنسی آجائے پھر کہا جائیں گے ہم ہم کہا پہ وہاں پہ اتنا ڈر لگتا ہے رات میں چاہ نہیں سکتے ہاں جھاڑے فارم صاحب گی کچھن سے اتنے ان کا تین کا جوڑ کے بنا جو اپنی ابھی سکھی ہمارے کو کہا جائیں اپنے بڑی بیدنا ہے اس مہیلہ کی آواز یل میں رہیں گے کہ ہی نہیں جائیں گے تو اور بھی دلوں جھگی رہنگے نہیں جائیں گے پچاس سال کھانے رہے ہیں پچاس سال کھانے ہوئے اب کہاں جائیں جب یہاں بساوت ہوگی جب ہوگئے جب جنگل میں پڑھتا ہے دوپنا جھگی بردنیا سے اس جلے کو آواز کیا ہے آپ نے اور کے لئے روٹی خانتے ہیں مکھیوں کی ماری سامان لگ بگ دو دو تین تین پڑھیوں سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں کوئی تھرڈ جنریسن آگیا ہے کوئی سیکنڈ جنریسن چل رہی ہے ہائی کورٹ کا بتا رہے ہیں کہ تکلہ کی فرمان ہے ہماری بات نہیں سنی گئی ہے ان کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملا ہے نہ ان کو کوئی وکیل یا کیا اوثرائز پرسن اپنی بات نہیں کہے پایا ہے ان لوگوں کی موٹے طور پر مانگ یہ ہے کہ ہماری بات سنی جائے ہمارا پچھے رکھا جائے اس کے بعد جو بھی ایک پر کو ڈیسیشن لینا ہے بولی آجائے ایک طرفہ بات سن کر کسی بھی چیز پر کاریوائی نہیں کی جائے جو ہمارے اوپر جو یہ کوٹ کے اوڑو آئے ہیں اندیس تاریک کو یہ ہمارے اوپر جو نا یہ سنگل نہیں جاتے بلکل بھی کیونکہ یہاں بلسوا ڈیری اور لینڈ فیل کے بیچ میں کلونی ہے جگی بستی ہے انہیں بہت سارے آدمی رہتے ہیں وہاں پر تو ہمارے پشوز ان کو کروز کر کے کیسے جائیں گے یہ ہمارے اوپر بے بنیاد اوپر 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 یہ ایک طرفہ فیصلہ سلائے گئے ہماری نہیں سنی گئی کھٹ کھا رہی ہے دوکٹر چین دن یا چار دن یا پورے رہے ہمارے سیمپل لیے گئے کوئی سیمپل پھیل نہیں ہے میں کلوز کرنے ہی کوشش کر چکا ہوں لیکن بہت لوگ اپنی بات رکھ ہائی کوشش کرتا ہوں لوگ گھوگا ڈیری بستابت نہیں ہونا چاہتے ہم لوگ پچاس سال پیسے چلے جائیں گے ہائی کوٹ میں ہم سنگل سائٹ ڈیسجن ہوگا ہم کیسا کہنا ہے ہم کی بات نہیں سنی گئی ہوگی کسی پیدر نیتکی تو میں تھا آدھر سے کوشش گھوگا ڈیری کے علاقے سے بات کر رہا تھا کیمرے پر ہے میرے سافی نریش شکریہ